کورنتیوں کے نام پولوس پریریت کی دوسری پتری دوسرا ادھائے بات کا بھروسہ ہے کہ جو میرا آنند ہے وہی تم سب کا بھی ہے بڑے کلیش اور من کے کشت سے میں نے بہت سے آنسو بہا بہا کر تمہیں لکھا اس لیے نہیں کہ تم اداس ہو پرنتو اس لیے کہ تم اس بڑے پریم کو جان لو جو مجھے تم سے ہے اور یدی کسی نے اداس کیا ہے تم مجھے ہی نہیں برند کہ اس کے ساتھ بہت کڑائی نہ کروں کچھ کچھ تم سب کو بھی اداس کیا ہے ایسے جن کے لیے یہ دنڈ جو بھائیوں میں سے بہتوں نے دیا بہت ہے اس لیے اس سے یہ بھلا ہے کہ اس کا اپراد شما کرو اور شانتی دو نہ ہو کہ ایسا منش بہت اداسی میں ڈوب جائے اس کارن میں تم سے بنتی کرتا ہوں کہ اس کو اپنے پریم کا پرمان دو کیونکہ میں نے اس لیے بھی لکھا تھا کہ تمہیں پرکھ لوں کہ سب باتوں کے ماننے کے لیے تیار ہو کی نہیں جس کا تم کچھ کشما کرتے ہو اسے میں بھی کشما کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی جو کچھ کشما کیا ہے یدی کیا ہو تو تمہارے کارن مسیح کی جگہ میں ہو کر کشما کیا ہے کہ شیطان کا ہم پر داؤں نہ چلے کیونکہ ہم اس کی یکتیوں سے انجان نہیں اور جب میں مسیح کا سو سمچار سنانے کو ترواز میں آیا اور پربوں نے میرے لیے ایک دوار کھول دیا تو میرے من میں چین نہ ملا اس لیے کہ میں نے اپنے بھائی تیتوس کو نہیں پایا سو ان سے ودا ہو کر میں مکی دنیا کو چلا گیا پرنتو پرمیشور کا دھنیواد ہو جو مسیح میں صدا ہم کو جہ کے اتصو میں لیے فرتا ہے اور اپنے گیان کا سگند ہمارے دوارہ ہر جگہ فیلاتا ہے کیونکہ ہم پرمیشور کے نکٹ ادھار پانے والوں اور ناش ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کے سگند ہیں کتنوں کے لیے تو مرنے کے نمت مرتیو کی گند اور کتنوں کے لیے جیون کے نمت جیون کی سگند اور ان باتوں کے یوگے کون ہیں کیونکہ ہم ان بہوتوں کے سمان نہیں جو پرمیشور کے بچن میں ملاوت کرتے ہیں پرنتو من کی سچائی سے اور پرمیشور کی اور سے پرمیشور کو اپستھت جان کر مسیح میں بولتے ہیں موسیقا